مائنڈ مائپنگ ٹرکنیک سے یہ آنے سے پہلے جیسے کی اگر میں ایسے یہ ایبسٹریکٹ فگرز منا رہا ہوں یا آپ اسی طرح سے یاد کر پائیں تو اور اچھی بات ہے اس میں میں کہہ کر رہا ہوں کہ ایک ڈبا بنایا میں نے اس کو بنا دیا نام دے دیا نورتھ امریکہ ایک ڈبا نیچے بڑا بنایا اس کا نام دے دیا ساؤتھ امریکہ ان دونوں کو جو جوڑے گا وہ کنٹری کا کیا نام ہوگا اس ایریہ کا کیا نام ہوگا سینٹرل امریکہ ڈن اتنا سمجھ لگ گیا نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور بیچ میں سینٹرل امریکہ اچھا یہ آپ کو ایشیا کے بارے میں پورا پتہ ہوگا نا یہاں پہ آپ کا رشیہ اوپر آ جاتا ہے بیچ میں چائنا آ جاتا ہے پھر منگولی آ جاتا ہے پھر چھوٹے سے چھوٹے یہ ہے انڈیا یہ والے کیا ہے ساؤ یہ والا کیا ہے یہ والا Franciscoycz disaster اور یہ ابھی ہم ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہیں آپ نے صرف ایک بڑا سا نام دیا ہے ایشیا بہت بڑا سب کیونٹینینٹ اور ایک چھوٹا سا یورپ نے grants کیمبرٹیوقی نیچے کیا لگا ہو ہے افریقہ اور ادھر کیا ہے اسٹریلیا ڈن اتنا میں اب سمجھ لگا یہ تو just world map ہے done clear رو بھی بتائیے okay now what are we trying to do is تھوڑا سا shape change کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اور accurate کر کے دیکھتے ہیں جو original shape ان کی ویسے لے کے آتے ہیں تو آپ کو اب یہ triangular سا area دیکھے گا جس کا نام میں نے دے دیا north america ایک اور triangular area دیکھے گا south america اور آپ کو paper میں بھی آپ کو map میں بھی اسی طرح سے دیکھے گا دیکھیں ہم کیسے دیکھتا ہے map afrika کچھ اس طرح سے بنا دیا what is this what is this ہے یہ کون سی جگہ ہے Google ڈھے گی چلو میں کام دلوں ایک منوچ بچوہ ایک منوچ بچوہ ایک منوچ بچوہ ایک منوچ بچوہ موسیقی سوڈی اربیا وہی جہاں پہ ایمن ہے ساؤدھی اربیا ہے ریڈ ڈسی ہے وہ سارا ایریہ سامل کے میری بات done what is this this is your v-shape india یہ دوسری بڑی v والی کونسی ہے آپ نے اسیاں کنٹریز کا نام سنا south east asian nations ہے نا اسیاں کنٹریز نام سنا ہی ہوگا ہے نا تو وہ والے کنٹریز south east asian nations ہیں ٹھیک ہے done okay اب نیچے جب جاؤ گے south بالے ایریہ میں جاؤ گے یہاں پہ australیا دیکھے گا آپ کو اور یہ ساتھ میں کیا ہے بتائیے یہ ڈنڈا سا کیا ہے ساتھ میں جلدی بودھائیے جلدی جلدی کونسا ایریہ ہے یہ والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ نیوزیلینڈ that's obvious very good australیا کے ساتھ میں نیوزیلینڈ یہ سمیہ لگتی ہے اتنا broadly map چلیے let us move further یہ دیکھ رہا ہے اب ہم نے اس کے بیچ میں پانی ڈال دیا ہے سمیہ رہے ہو انہی کنٹریز کے بیچ میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے تو آپ دیکھ پا رہی ہوئے کہ کوئی بچہ join کرنے کی کوشش کر رہا please help کیجئے اس کی جو بچے join نہیں کر پا رہے ان کی help کیجئے ایک پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال دیا ہے تو اوشن اپس اوشن 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 کو پانی ڈال دیا ہے اب یہ والا ایڈیا دیکھیں دیا سے ساؤتھ اینڈ نورتھ پیسیفک کوششن یہ دونوں کی طرف جڑے گا آپ کو اگر آپ کے پاس ایک پیپر ہے دنیا ہے let me explain this to you guys پانی ڈال دیا ہے ایک پیپر ایک پیپر ایک پیپر میں یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ ہے اوشن اور یہ بھی ہے نورتھ اٹرانٹک اوشن یہ دیکھ رہا ہے جب میں ان کو موڑھوں گا کیونکہ دردی گوڑا ہے پانی ڈال دیا ہے پہسیفک اوشن سب سے بڑا اوشن ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو اتنا بڑا اوشن ہے تو اگر میں اس کو بال کے روپ میں دیکھوں گا تو آپ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا آپ کا پیسیفک اوشن بن جائے گا اگر ایکویٹر کے اوپر ہے تو نارتھ پیسیفک اگر نیچے ہے تو ساؤتھ پیسیفک ڈن اتنا سمجھ لگی بات آپ کو چلیں آگے اندماس آگر اتر نیچر انڈیا نوشن انٹارٹک آرٹک اوشن ساؤدرن اینڈ اوشن یہ دن ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے دھیان سے سنو یہ سارے پریکٹس کریں گے میں نے آج کو بولا کہ آپ کو آج اس پورے کانٹینٹ میں جتنے آ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہ یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے all the nations all the countries that are located in this side امریکہ ٹھیک ہے چاہے وہ نورتھ امریکہ ہو سینٹر امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو یہ سارے کنٹریز ہم کریں گے ویڈیو آف ہے بچے ویڈیو دکھ رہی ہے منیش بیٹا اس کے لئے 4G net جرور چاہیے ہوگا اتنے پیسے جرور خرچوں کی at least 4G net you can afford اگر نہیں ہے تو ای ٹھیک آپ کو یہ نہیں ہو پائے گا ویڈیو اچھے سے نہیں دیکھے گی یا پھر آپ بات میں دیکھ سکتے ہو ای ٹھیک کون ہے ساف ہے نا ویڈیو اگر نیٹ اچھا ہوگا تو کوئی ایسو نہیں آئے گا میرے طرف سے نیٹ میرا 50 Mbps speed پہ آ رہا ہے میں تو اس سے connect کیا تو پلیز چیک at your end 4G کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اوپر 4G لکھا آ رہا ہے اور نیٹ نہیں آ رہا تو مطلب اوپر نہیں آ رہے ڈنڈے نہیں آ رہے تو ایسا 4G نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کئی ایسو آتا ہے 4G میں اس میں کوئی ایسو نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ٹھیک ہے پلیز چیک at your end چلیے پلیز don't interrupt ٹھیک ہے اگر کوئی but otherwise don't interrupt okay anyways تو what we were doing we were doing oceans now we have done oceans now let us do some اب میں نے بولا امریکا کے بارے میں پڑھتے ہیں چلو امریکا میں ہم نے یہ دیکھو اس میں ہم نے چار regions پڑھنی ہے چار regions کونسی ہے دیکھو امریکا میں دیان سے دیکھو یہاں پر لکھاؤ گا ایک پند میں کو clear کرنے دو simran ویڈیو نہیں دکھری let me again check it okay اب دیکھنا میں نے refresh کی اپنے end سے اب ٹھیک ہے بتائیے simran join again you should join again what happens is now ایک region north america آگیا دوسرا region south america آگیا third region کونس ہے central america third region پتہ لگ گیا fourth region کہا جو let اگر اگر آپ کا اچھا software ہے تو google chrome پہ بھی چل پڑے گا بہت اچھے سے اگر آپ بلو براؤزر پہ کرنا چاہ رہا سیدھی بات ہے اتنا سیمپل بات ہے اب دوسری بات سنو جو زوم باری کلاس ہو رہی ہے وہ صرف انگلش کی ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو باقی ساری کلاس آپ کی یہ پہ لگیں بار 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 اتنے سیانے بچے ہو سیکھا یار کچھ سیکھا اور یہ سارا کچھ میں نے کچھ کروایا ہے کچھ سارا کام کروایا کچھ میں نے website بنائی ہیں پلس میں نے app بنائی ہیں میں نے تو نہیں رولا ڈالا سمجھو کچھ چیز سمجھ کرا کرو یار اتنا اگر آپ in patient ہو جاؤ اتنا آپ patient lose کر جاؤ کہ you are not going to become an IELTS officer it is as simple as that ھیک نا کچھ سیکھ سیکھ ایسا مجھ سجھو کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا 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 ایک کلاس ٹینڈر نہیں کرا رہا رہے ہو ہیں تھوڑا سسٹم میں چینج کرنے کوش کرو آج کے پہلے کسی نے آن لائن کلاس کے بارے میں سونا تھا people were quite weary لیکن if you don't adapt to the change you will perish is as simple as that مطلب اگر آپ اپنے آپ کو change سب سب کے ساتھ یا آنے سرکمسٹانس سرکمسٹانس ہوتے ان کے ساتھ چینج نہیں کر پاتے ہو you will perish you will not survive in this مطلب اتنی جادہ یہاں پہ کمپیٹیشن سیکھو کچھ یہاں کوئی بھی نہیں کر رہا ساری کلاس دے رہا کوئی یہ ایکسٹر کام کرا رہا 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 اگر بلانا اوپر سیکھو کرنا شروع کر دے تو this is not a good thing okay please ایسے پرہیز کرو بہت کچھ سیکھو تمہیں بہت اچھی opportunity ملی ہے بہت ساری teacher اچھے ملے یہاں پہ پہ کدر کرنا سیکھو اینیویز سیکھو مومگ فردر آہ اگر دوHay اگر آہ اگر آہ 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 نا آہ یہاں آہ 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 سارے کنٹریز اس طرف آئیں گے اس کے بعد آتا ہے ساؤتھ میں سدرن ساؤتھ افریقہ یاد ہے جہاں پہ ساؤتھ افریقہ ہے زمباوی ہے یہ والے کنٹریز ہیں سارے سینٹرل میں آئے گا سینٹرل امریکہ میں آئے گا آپ کا کونگو ہو گیا ہے نا کونگو ہو گیا اور ایسے کنٹریز چھوٹے چھوٹے ہم یاد کریں گے ویسٹرن میں آگیا برکینہ آفاسو یہ والے کنٹریز آگئے سارے ویسٹرن میں کوسٹ میں ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آ اوری انٹ کرنا شروع کرو اس کے میں نے چھے ریزنز بنائے ہیں پہلے آپ کو چھے ریزن آپ کو یاد کر دیا پھر آپ کو میں نے کنٹریز یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کر کے یاد کروا دینے جلدی 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 کوئی ٹینچے لینے کی ضرورت نہیں ہے and we will do this map also okay let us first do a map of south america تو اب آپ سارے میرے ساتھ میں ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے سبھی copy pencil لے کے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ میں چلو بیٹھو سارے we will draw the map of south america Oh well کرلی کرلی ہمارے پنجابیوں کے لئے تو پتہ ہی آپ کو کنیڈا، امریکہ اور مکسی کو ٹھیکے نا یہ تین ورڈ آپ نے کافی سنے ویں گے اگر آپ من جابی تو کانوں پہ پی بڑے سنے ویں گے سونا سون یا سون یا سب نے گھرد سنتیو اپیر اس کا مطلب تم کانے ہیں آجاااااااک سیکاچھو چالیہ نیوز سنوز نوز سوٹھ میکرکہ ہز ہز ٹویل رو سنوز ہز ٹویل of them central america has seven countries we will remember each and every one of them caribbean island has 13 countries total there are 35 countries okay done ہم اوپر سے لے کے نیچے تک سارے پڑیں گے چلیں آگے چلیے this is پہلے ہر چیز کو کرنے کے لیے چھوٹی چیز کیا کرو کہ اچھا اس کو classify کیسے کرنا ہے north america south america caribbean island and central america سیدھی سوا چار چیزوں میں regions میں ڈیوائیڈ کرتی ہے north america میں تین country ہے سیدھے سے یاد کر لو canada america and mexico ٹھیک ہے south america میں کون کون سے countries ہیں that we will do okay south america میں ابھی ہم کرنے جارے let us do first of all south america اس کو draw کیسے کرنا ہے اگر آپ کو paper میں بھول جاتا ہے یار کہ میرے کو نہیں یاد ہے کہ کیسے کروں let us draw میرا method ہے کہ ہم اگر آپ بھول جاتے ہو تو let us draw کوئی چیز بڑی نہیں کرنی ہے یہ triangle بنانا پہلے ایسے کر کے بنا لیا ایک سائٹ چھوٹی ایک سائٹ بڑی بنا لی بتا یہ بتا یہ جلدی جلدی بنا لی اتنا کام کر لیا ایک سائٹ چھوٹی ایک سائٹ بڑی والا okay اب جو یہ ہے point a ٹھیک ہے نا point a ہے نا وہاں سے ایک line draw کرنی ہم نے cdc let me draw a line ڈیک ہے پہلے لیکن ہے لائن ہے a to b جو میں نے کیا بھی draw ڈیک ہے دیکھئے اب یہ جو ہے point B وہاں سے اس کو جوڑ دو point C کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے everyone good about it بتائیے good now میرے پاس تو razor نہیں ہے آپ اس طرح سے dash dash کر کے remove بھی کر سکتے A to C line پہ ہے remove کر سکتے آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے pencil ہے rubber ہے A to C वالے line drop کر دیجئے جو C point اس سے سیدھا line کھیچیے نیچے کو جتنی جا سکتی ہے یہ جو D point ہے D سے E تک اب سیدھا جوڑ دیجئے ایسے کر کے لگیا سمجھ A, B, C, D, E بن جائے گا بن گیا تو بتاؤ جو B to D line always remember B to D line کبھی مٹانی نہیں آپ نے B to D line آپ کی ہمیشہ یاد رکھیے کیا رہے گی Equator سمجھ گے جو country اوپر ہے جو اس کے ساتھ touch کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا سارے countries وہ ہوں گے جو touch کرتے ہوئیں گے Equator کے ساتھ done 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 چلے آگے everyone لگی سمجھ لگی سمجھ بیٹو بتاؤ چلے let us draw once again پہلے کیا کرنا تب ہی آتاں کہ آپ کو یاد رہے ساری ایسے کر کے triangle بنانا ٹھیک ہے پھر اسی کی سیت سے point A سے لے کے C تک لے کے جانا یہاں تک پھر یہاں سے نیچے لے جانا پھر اس کو چوئے کرنا ٹھیک ہے now if you see it clearly ٹھیک نا you will get a shape like this لگی سمجھ shape like this and اگر آپ map دیکھ رہے ہو originally تو کچھ ایسا ہی آپ کو paper میں دیکھنے کو ملگا یہ دکھ رہا کچھ this is official map یہ line of equator آگی یہ B point آگیا یہ C point آگیا یہ A point آگیا نہیں یہ D point ہے یہ D ہے C point یہ E point لگ گیا دکھ گیا سارا دیماغ میں بیٹھال ہی بات آگیا everyone agree چلیے now let us do something let us make one construction more ٹھیک نا پہلے ہم نے simple منائی تھی let us make one line جو point یہ پہ ہم نے A کیا تھا A let me draw پہلے ہم نے یہ کیا کیا ہے A یہ ہے D ہمارا یہ ہے C ہمارا یہ ہے I think B ٹھیک ہے نا اب A سے ایک line صدی draw کرنی ہے اس طرح سے نیچے نیچے کو طرف A سے صدی draw کرو سکیل کے ساتھ صدی try line کرو نیچے کو اور جو let me again do this for you یہ دکھ رہے آپ A B C D A سے line draw کرنی ہے اس طرح سے cross لگانا ہے اور C سے لہے A اس point کا نام دے دو F B C D E F G لگ دیا سمجھ cross لگا دیا A to F C to G cross لگا دیا done everybody I will tell again okay no issues no issues دیکھو بیٹا یہ ہے تمہارا point A یہ ہے B یہ ہے D یہ ہے C یہ ہے E ٹھیک ہے یا تک کم نے last منایا A سے ایک سیدھی line draw کرو اس طرح سے let me again clear it out let me draw it A سے ایک سیدھی line draw کرو as there here let me draw it with a different color okay let me draw a dark blue sheet A سے draw کی ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے نام دے دیا F پھر C سے ہم نے draw کی اس طرح سے cross بناتے ہوئے cross بن گیا اوپر سے یہاں تک cross بن گیا done problem okay everybody got it سب کو سمجھ لگ گیا چلیں آگے اب اس point کا نام دے دیا آپ نے F اس کا point نام پہ دے دیا G ٹھیک ہے A B C D E F G ٹھیک ہے اب دیان سے دیکھو میری بات سنو یہاں پہ ہم نے ایک اور کام کرنا ہے صرف سمپل سا اب ہم کنٹریز کا نیم یاد کریں کنٹریز کا نیم کیسے یاد کرنا یہاں سے دیکھو اب میں گریم سے شیئیڈ کرنی جا رہا ہوں یہاں سے سیدھا کنٹری ڈراغ کرو سیدھا کنٹری کیسے ڈراغ کرنا ہے اپنے let می ڈراغ اٹ سر اب اب دیکھو ٹھیک ہے یہ گریم گریم سا دکھ رہا let می رائی سم تنگ ہیر اس کا نام ہے سی ایچ آئی 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 لگ گیا let می شو آئی ٹو یو ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا لیا تھا cross یہ دیکھو cross بنا لیا تھا یہ تھا a یہ b یہ d یہ c یہ f یہ g ٹھیک ہے نا جو ہم نے پشلی بار بنایا ابھی اس میں یہ دیکھو سمپل سار چیلے دیکھ رہا ہرا ہرا دیکھ رہا سب کو اور یہ دیکھو کس کا نام میں ہرا ہرے رنگ سے ہی کیوں دیکھا چیلے کو آپ اگر اس کا ہندی انواد کرو تو اس کا ہندی انواد ہو تا مرچ ہری مرچ یاد اب ہری مرچ کو انگلیش میں انواد کرو گے اس کا نام ہوگا چیل ٹھیک ہے یہ والا اوریجنل ڈائیگرام تھا ہمارا ہم نے جو بنایا تھا یہ والا کنٹری ہے چلے یہ والا کنٹری ہے ساتھ والا برازیل اس کے اوپوزٹ یہ والا کنٹری ہے ساری برازیل یہ ہے آرجنٹینا ٹھیک ہے let me draw one second کچھ نہیں کیا ہم نے یہاں سے ایک line draw کی تھی ایک سی پوائنٹ سے line draw کی تھی ٹھیک ہے نا اور پھر اس کو ہم نے ایک compartment میں چینج کر دیا تھا یہ بن گیا تھا چلے اس کے ساتھ والا بن گیا تھا آرجنٹینا اس کے آرجنٹینا کے اوپوزٹ جو بڑا کنٹری سب سے بڑا کنٹری یہاں پہ ہے وہ ہے برازی جہاں پہ امازون آتی ہے done everybody ڈیس یہ ساؤتھ امریکا کی کنٹری ہے بٹا سوشمہ رانی یہ ساؤتھ امریکا ہے سارا کے سارا جو ہم بات کرنا ہے ٹھیک ہے ڈن تین کنٹری یاد ہوگے جلدی جلدی بتائیے what do you want to explain me to explain سیدھی سی بات ہے یہ دیکھو ایک آپ نے یہاں پہ لائن ڈرا کی ٹھیک ہے یہ ہے چلے ٹھیک ہے اس کے ساتھ والا کنٹری آرجنٹینا ہے اس کے اوپوزٹ کنٹری جو بڑا ہے وہ یہ والا کنٹری وہ کہہ برازی everybody i think should get it by now ٹھیک ہے یاد آ گیا کچھ نہیں کیا ایک اوپر سے نیچے ڈرا لائن کی تھی کہ یہاں سے کراس مارا گا رہا تھا بس ایک done everybody got it بتائیے چلے آرجنٹینا برازیل برازیل یہاں پہ سوچو رونیلڈو کا نام سنا ہوگا آپ نے کرسٹیانو والا نہیں پہلے بھی رونیلڈو ہوتا تھا ایک یہ رونیلڈینو جو برازیل کا تھا آرجنٹینا سے یاد رکھو میسی وہ یہاں پہ رہتا ہے بچارہ آرجنٹینا ہے ٹھیک ہے چلے ایک ہری مرچ کی طرح ہے وہ جسے ہری مرچ ہوتی ہے وہ لٹکی ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے بلکل یہ وہ اسی طرح سیدھی ہے ڈن ہری مرچ اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ میپ میں دیکھتے ہو تو میپ میں آپ کو کیا دیکھتا ہے اب آپ میپ میں چلے بتا سکتے ہو میرے کو کہاں پہ بتائیے بچ کلر اس چلے لگا سمجھ کانیو فائند اٹھیک ہے وچھ از آرجنٹینا ٹھیک ہے and which one is Brazil got it map پہ دیکھنا آگیا drag کرنا بھی آگیا یہی کام میں نے یہاں پہ کر دیا کوئی issue تو نہیں ہے سمجھ لگ رہا good map کرنا work کرنا سمجھ لگ رہا ہے آپ کا good now آپ نے اب کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ سمجھ لگ چکا ہے پھر کچھ نہیں کرنا ہے دیکھو بڑا سمپل سا کام کرنا ہے دیکھو یہاں تھے نا point c تھا یہ والا c point یہاں سے parallel drawing کرو ایک لائن اس کے پیچھے ایک لائن اس کے آگے ایک لائن draw کر لیا یہ بتائیے 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 جلدی یہ دیکھو point c تھا نا یہاں پہ اس کے آگے ہم نے draw کر لی ایک لائن دو لائن sorry بس that's all دو لائن اس کے آگے draw کر لی ٹھیک ہے پیچھے نہیں کرنا ہم نے یہی point سے دو آگے لائن draw کر لی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کتنے countries آگے یہ دیکھو one two three four five ٹھیک ہے پانچ country ہم نے یاد کرنے ہیں کون کون سے ہے یہ والے پہلے اس کو label کر لو سب سے بڑا یہ والا ہے columbia یہ والا ہے venezuela یہ والا ہے guyana یہ ہے surinam اور یہ ہے french guyana guyana ٹھیک ہے done columbia venezuela اس کو لکھ لو پہلے سب نے لکھ لیا یہ columbia venezuela guyana surinam french ڈھیک ہے اب اس کو یاد کیسے کرنا ان پانچ کنٹریز کو ایک لائن یاد کرنے ہے صرف یہ والے are you getting it can vicky یا vikram کچھ بھی بھالو get some french fries ٹھیک ہے کیا vicky کو یا vikram کو یا vishesh کو کچھ french fries مل سکتی ہیں کیا ٹھیک ہے na question ٹھیک ہے na c far columbia v far venezuela g far guyana s far surinam f french guyana french fries یا پہ french لکھ تا کہ آپ confuse مت کرو french fries good everybody بتائیے پانچ اور تین آٹھ countries آپ کو یاد ہوگے بارہ میں سے اگر ہوئے ہیں تو بتائیے میرے کو بتائیے ڈن گوڑ 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 کوئی بات نہیں ایک دو بار ریپیٹ کرو گے ٹھیک نا تو you will get it easily بہت easy لگے گا آپ کو یہ method ٹھیک نا اچھا جو یہ line ہم نے draw کی تھی ہم نے یہاں سے کی تھی نا draw line ایسے draw کی تھی دو line آگے draw کی تھی نا یہ line c سے ہم نے draw کی which one are these countries this country this country official map پہ دکھ رہا نا done now let us move to another point okay اب آپ نے کیا کر نا جو ہم نے یہاں پہ draw کیا تھا نا let me show you یہ بڑی line ٹھیک نا یاد ہم نے c سے draw کی تھی اوپر کی طرف ایک line اس کے آگے دو line یں draw گی تھی یاد اب اس ہی line کو جو ہے ایک یہاں پہ cut مار دو ایک یہاں پہ cut مار that's all اب اور construction نہیں کرنے آپ یہ کہ یہ country ہو جگا دو تین چار پانچ country done پانچ پانچ دس تین تیرا تیرا country بن گئے گیا سوری میں نے پیش کڑت لکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھرٹین country ہے ٹھیک ہے in south america یاد کر لیا بتا بتاؤ بھلے ٹھیک ہے لکھ لو جو یہ line draw کی تھی اس کے اگے لکھ دو ایک پیچھے کر دو ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس یہ کنٹری آجے جس کا نام ہے ایکوادور پیرو پھر بولیویا پھر پیراغوے پھر ایرو گوے پھر پھر بتاؤ اتنا لکھ لیا آپ نے پیپر میں آپ کو map میں یہ آئے گا دیکھو یہ کون سے کنٹریز آئے دیکھو ایک وا پیور بوائلڈ 25 جس یرو کوئی کھ یہ کنٹری آگے یہ کنٹری کون سا بتائیے چلدی جلدی بتائیے یہ کنٹری کون سا یہ کنٹری کون سا بڑے بڑا یہ کنٹری کون سا یہ پوائنٹ کون سا بڑے چیلے بڑے 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 سمیل لگ رہا فائدہ ماب کرنے کا لیٹ اس ڈرو ناو لیٹ اس ڈرو اگر آپ کو پیپر مہ آتا تو how you can draw it let me draw it for you guys okay let let us make a diagram again let me draw it اب میں بھی سندھ طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں mind my drawing okay okay yes what we do now make sense what we do now لگ سمجھ کسی کو کو دک جس میں کچ shape لگ رہی سمجھ آپ کو بعد میں کیا کر نا آپ cross لگ کانا کہا سے cross لگ انا یہ سے point a سے اور point c سے اب country کو نام کرن کرو بتائیے let me draw it in a different color یہ country کون س ہو جائے گ جلدی بجائیے which one is this میں نہیں لکھوں گا very good which one is this جلدی جلدی very good and which one is this the largest country in south america argentina good sorry Brazil very good اب کیا کرنا ہمیں یہاں سے c points again ایک line draw کرنی ہے ایسے کر کے ایک اس کے آگے ایک اس کے آگے دو آگے ٹھیک نا total countries کیا بن trance got it پانچ کنٹری کولومبیا وینزویلا گویانا سورینا فرینچ گویانا ٹھیک ہے done کبھی کنفیوز ہوگا اس میں very good now جو ہم نے یہ line draw کی تھی c کے آگے اس کے آگے ایک line let می شو آگے اس کے آگے ایک لائن ایک لائن اس کے پیچھے اب یہ پھر پانچ مل کنٹری مانگے ٹھیک ہے کون کون سے ہیں what is this one aqua pure boiled پی کے آپ نے کیا کر دیا پی کے پنچ کر دیا اپنی your girlfriend کو ٹھیک ہے نا یا aqua pure boiled پانی پلا دیا آپ نے اپنی girlfriend کو کچھ بھی آپ نے جو اپنے دیماغ سے بنانا ہے بنا سکتے ٹھیک ہے ڈن 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 you remember these 13 countries it's easy for you to remember you can even draw them now what is the basic idea behind it what is the basic purpose utility اب میرے کو بتاؤ اگر میں بولتا ہوں which of the following countries pass through line of equator اور آپ کو گوے number three paraguay ٹھیک ہے number four brazil number five columbia بتائیے کیا آنسر ہے سب بتاؤ سب سب کا آنسر آرہا ہے کیا آپ اس میں کبھی confusion ہوئے گی اگر confusion ہوئے گی تو ڈرا کر دیکھ سکتے ہو میرا method یہ دکھاتا ہے آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر confusion ہوتی ہے تو it's better way کہ آپ ڈرا کر دیکھ لیں اس کو دو یا تین بار practice کرنا پڑے گا آج کے دن ہی ضروری ہے اگر آپ آج کے دن ہی practice کرتے ہو اس کو you will become master in it میرے کو نہیں بھول رہا آر اور میں نے پچھلے سالی کروایا تھا بھی بچوں ٹھیک ہے f وار g والی f والی country ہے french gujana ٹھیک ہے اور g والی country ہے gujana simple gujana let me show you again just a set یہ دیکھو نام لکھ لو done کریں آگے سمجھ تو آرہ it is interesting or not بتائیے is it interesting سیکھ نے میں کچھ نیا چیز سمجھ لگ رہی آپ کو گوڑ 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 ہمارا country رہ گیا ہے مطلب ایک وہ رہ گیا ہے بیچ میں سینٹر آمیرکا یاد ہے اچھا map میں آپ کو گوگل map پر ایسا کر کے دیکھے آمیرکا you name every country now each and every country can you name them ڈکھ رہے آپ سب کو جو میں نے بنایا تھا گوڑ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگ رہی ہیں تو بیس it's very good for you it easy to make sense of it what is this ocean what is this ocean what is this ocean this ocean is pacific this ocean is atlantic which atlantic south atlantic this is south pacific got it اب تک clear ہے سب کو چلیے پھر اب ہم country کی بات جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ والے country یہ ہے central america جو کی اس کو جوڑتے ہیں south america کو جوڑتے ہیں north america کے ساتھ done بہت بار پوچھے بھی گئے ہیں یہ paper میں done 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 اس کو صرف آپ نے ایک line لے کے یاد کر لینا بس اور کچھ نہیں پڑھنا اس کے لیے ٹھیک central america countries میں جتنے بھی آتے کافی important ہے ہمیں ان کو یاد کرنا ہے ایک ہی لائن سے ان کا نام ہے ایک لائن اس لائن کا مطلب ہے اب لکھ لو سارے کے لائن big gorilla eat hot dog not cold pizza done big gorilla eat hot dogs not cold pizza لائن یہ سب نے لکھ لی good now how to remember it it is already arranged in north to south direction یعنی میکسیکو کے بات جو countries آتے ہیں ہم نے اوپر سے نیچے arrangement کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے سارے ٹھیک ہے اس کو یاد کیسے کرنا ہے بلکل سیمپل سی بات بیک گریلا دیکھ گریلا دیکھ گریلا کا نام سنا ہوگا دیکھ بھی ہوگا چیمپین ڈائپ کا بلیک کلر کا کھ بہت بہت بڑا گریلا آپ زوب میں گئے اس میں بہت بہت بڑا گریلا دیکھ ہے اور آپ کو پیزا دے رہے تھے تھنڈا تھا وہ پیزا وہ نہیں کھا رہا وہ کیا کھاتا 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 گرم ہار ڈاغ کھاتا 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 ہے eat eat gorm hot ڈاغ done ڈاوکے ڈاو 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 وی ڈی 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 بی بلیز alog اس کو ڈی ڈی میں ڈی موسیقا 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 اور یہ سارے کنٹریز ہم نے ایسے یاد کرنے بی فار بیگ جو نا بی فار بلیس جی فار گواتیمالا ای فار ایل سالوڈور یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے یہ ہے ایل سالوڈور یہ کنٹری لکھا نا ایل سالوڈور یاد رکھو یہ بہت ایمپورٹن کنٹری ہے ٹھیک ہے کس پرسپیکٹیو میں یہ ڈیوز میں ہے یہ آپ میرے کو بتاؤ گے کل میں نے اپنے گروپ میں اگر آپ نے جوائن کیا ہو والا گروپ کیا کہتے ہیں مشن UPSC والا گروپ آپ کو یاد ہے تو مشن UPSC والے گروپ میں میں نے یہاں پہ کوششن بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے یہ پہلا کنٹری ہے جہاں پہ کرپٹو کرنسی کو لیگر ٹینٹر ماننا گیا ہے what is کرپٹو کرنسی ویٹکوائن ہوتی ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں میسیجز بلوگ میسیجز تو آرہے آپ جوائن کر لیجئے مشن UPSC ٹیلی گرام میں آپ جا کے کر سکتے ہو وہاں پہ سارے کے سارے آپ کو نوٹس وہی پہ دیا جائیں گے اس لیے آپ کا جوائن کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی ایچ فار ہونڈورس این فار نکارا گوہ سی فار کوسٹا ریکہ پی فار پینامہ لاسٹ میں آتا ہے پینامہ یہاں پہ دیکھو پینامہ ٹھیک ہے نو پینامہ میں پینامہ کینال ہے اگر آپ دیان سے دیکھو یہاں پہ اس تھمس میں ٹھیک ہے پینامہ کینال ایک ایسی جگہ ہے جو کی کس کس کو کنیکٹ کرتی ہے اٹلانٹک ساؤھ اٹلانٹک کو نورث ساؤھ پیسیفک کے ساتھ یہ پیسیفک کوس کو کس سے جوڑتی ہے اٹلانٹک مچھا اٹلانٹک کوس سے اٹلانٹک کوس سے اٹلانٹک کوس سے اشن جی آپ دنцы اٹلانٹک کے ساتھ پیزا گرٹ نو ایسے ہی میں نے ایک اس کا بھی بنایا ہے کریبین کا but it will become too much okay let me یہ میں آپ کو سیدھا بھیج دوں گا سیدھا آپ کے پاس بھیج دوں گا ہیٹی جمائیکہ یہ جو سارے کنٹریز آتے بھی کوبا ہیٹی ڈومینیکن رپبلک پورٹو ریکو ٹھیک ہے نا یہ انٹیگوہ باربادوس سینٹ کیوٹیز یہ سارے تیرہ کنٹریز ہیں مارٹینیک سینٹ لیوشیا یہ سارے کنٹریز ہیں گرنیڈا یہ سارے کنٹریز ہیٹی ڈاڈا 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 یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ سارے اس Cayman آئیلنڈز کے بارے میں سناؤں گا آپ نے یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ آپ کا حصہ ہیں کیرابین آئیلنڈز کا بہام آز یہ سارا ٹھیک ہے جی you're not getting the voice بتائیے everyone is آپ کو میری آباس سنائے دے رہیے بیٹا good ٹھیک ہے so this is how we will do this whole 35 countries ہم نے یاد کر لیے اب آپ کو سمید لکے سب سے پہلے کیا گا کینیڈا امریکہ USA then میکسی کو میکسی کو کے بات سیدھا بک گریلا ٹھیک ہے نا eat hot dog not cold pizza P for Panama C for Costa Costa Rica N for Nicaragua H for Honduras E for El Salvador G for Guatemala B for Belize done اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر آپ north south لگا سکتے ہو اس کے بعد آتا ہے south america south america میں division کر کے آلرڈی پڑھ کے آئے آج ٹھیک ہے لگ گیا سارے countries ہو گئے done caribbean والے کا میں نے ایک بنایا diagram وہ میں آپ کو سیدھا بھیج دوں گا after the class done 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 now let us move further کیونکہ ہمیں اور بہت کام کرنے آج میں جس آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا this is the map of europe this is europe it contains 45 countries یاد یہ والی slide europe میں 7 regions ہیں اور 45 countries ہیں یاد یہ ہم نے پہلے کیا تھا 45 countries یاد کرنا پر اگر آپ اس کو بڑھا کر دیکھتے ہو دیکھتا کوئی پیٹرن دیکھا آپ کو بھی جس سے آپ کا دماغ چل پائے کوئی تصویر دیکھی ہو آپ کو نہیں چلو میں بتاتا ہوں اگر اور اچھے سی ڈیٹیل میں دیکھنا تو یہ والا اس کو میرے سات جو countries کو ایس ڈیوائیڈ کیا جو اوپر والا حصہ سکینڈینیویا ایس ٹرن یورپ ویس ٹرن یورپ سینٹرل یورپ ساؤ یورپ لگی سمجھ ٹھیک ہے اور میڈی ڈی یورپ اور ٹرکی ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات ٹھیک ہے یہ بیچ میں بلیک سی اور یہ ٹرکی ٹھیک ہے جی اب اگر کسی کو نہیں دیکھا تو اب کیا دیکھ گیا کوئی map دیکھا کچھ یہ map دیکھ پا رہے آپ سارے کے سارے کچھ پیٹرن دیکھا آپ کو جس سے کہ آپ اس کو ریمیمبر کر پاؤ کوئی تصویر بتائیے ہا نا جلدی جلدی نہیں دیکھا کوئی بات نہیں اب دیان سے اس کو دیکھنا بھی میں جو نیکس چیز کرنے چاہ رہا ہوں اس کو دیکھنا دیکھا دیکھا ہے یہ اس کی آکھ ہے یہ اس کی جبان ہے پہلی پہلی ٹانگ ہے کیا ہے کنٹری وائس دوسری ٹانگ یہ تیسری ٹانگ یہ چوتری ٹانگ یہ پوج یہ you can remember this by this way also okay okay but i will جیسے میں کوئی ٹائم ملے گا یہ بھی کروا ہوں گا سارے کا سارا پر ابھی ہم آگے بھی کرنا ہے بہت کچھ اور یہ دیکھ یہ دیکھ رہا ہے کوئی پنچ پڑھ رہا ہے بندے کا اس پنچ کا نام ہے رشیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس کو مکہ پڑھ رہا ہے تب ہی اس کا ممو اس طرف ہے یہ پنچ کون کر رہا ہے اس کو رشیا ٹھیک ہے you will get to know it اسی طرح ہم یہ بھی کریں گے جیسے نورتھ امریکہ کو کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں نورتھ امریکہ میں نورتھ افریقہ میں نورتھ افریقہ میں کون کون سے گھنٹیز ہیں آپ جب افریقہ کے بارے میں سنتے ہو سب سے پہلے دماغ میں کیا چیز سٹرائک کرتے ہیں یاد ہے ٹھیک ہے نا تو افریقہ میں جب آپ نے نیٹ جیو پہ یا کوئی اگر آپ نے دیکھی ہوئے گی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے نہیں یار افریقہ مطلب ایلیفنٹس تو ایلیفنٹس وہاں پہ بانڈ جاتمی شور ہے تو ایلیفنٹس جو افریقہ میں گھومنے ٹیوریسٹ آتے ہیں دے لائک ایلیفنٹس ایلیفنٹس ایم فار مروکو اے فار الگیریہ ٹی فار ٹونیشیا ایل فار لیبیا ای فار ایچپٹ لگ گیا اوپر نورس امریکہ ڈن ہو گیا یہ والا پورشن اوکے مروکو ٹھیک ہے مینی افریقن اے فار الگیریہ ٹی فار ٹونیشیا پھر پھر کیا ہے بتائیے لائک ایل فار لیبیا ٹھیک ہے نا لیبیا یہ اور لاسٹ میں یہ کیا بن جائے گا ایلیفنٹ ٹھیک ہے نا ڈن اسی طرح میں نے اسٹرن کا بھی بنایا سینٹرل کا ساؤت کا ویسٹرن کا جب آپ کو آگے ٹائم ملے کا we will do that اوکے گوڈ this is how our map work should be progressive اس کو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جیسے ایک کافی بچوں نے پچھلی بار میرے کو بولا تھا سر چلو آپ نے کنٹریز تو کرا جی that's good thing لیکن پیپر میں آج کل کیپٹلز بھی پوچھی جاتی ہے نا تو کیپٹل کس طرح سے یاد کریں جیسے کی اگر میں آپ کو بتاؤں آ sorry this one بلگیریہ جیڑی کیپٹل ہے بلگیریہ کی جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے سوفیا ٹھیک ہے نا بلگیریہ اسے آ کام انڈر اسٹرن یورپ یورپ میں یورپ میں کنٹری ہے بلگیریہ اس کو آپ کس طرح سے یاد کر سکتے بل گر گیا ٹھیک ہے بلگیریہ کو کیسے توڑنے آپ نے بل گر گیا بل کہاں پہ گرا ہے سوفے پہ سوفیا done can you imagine this بتائیے good you can remember something like this also okay بہت ساری اور بھی اگزامپل ہے like barbados میں نے آپ کو بتایا تھا caribbean nation اس کی capital اس کا نام ہے bridge town bridge town ٹھیک نا تو bridge سمیت pull town کا مطلب شہر تو bridge کے اوپر barbie ڈالز بہت جالا کھڑی ہوئی پڑی آپ کو دیکھی ٹھیک نا تو barbie سے یاد رکھو barbados ٹھیک نا یہ picture آپ یاد کر لوگے capital barbie اس کہاں کھڑی ہوئی تھی bridge کے پر bridge پیچھے کیا تھا town bridge town ٹھیک ہے اسی طرح ukraine ukraine کی 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 ukraine کی capital کا نام ہے kief ukraine کا مطلب سمجھ دیں آپ کس کو چلا رہے آپ نے کی نکال باہر کی 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 فروٹ دیکھا کی فروٹ ہوتا جو done تو آپ نے وہ نکال لیا بھئی گیا ٹھیک گیا تو کی فروٹ باہر نکال گیا ٹھیک گیا got it done you can remember it okay تو اور بہت سارے میری پاس examples بڑی پڑی ہاں we will visualize it we will do it but جیسے جیسے آگے ٹائم آتا رہے گ i will teach you okay اسی پرکار آپ کو نیمونکس سیکھنا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو جیسے اگر آپ کو پوچھتا ہے کوئی کی باؤنٹری کون کون سے ڈیشنز بناتے ہیں تو آپ نے سنی کی مووی دیکھے ہوئے گی نا پتا نہیں کون سی جس پہ ڈائیلوگ بولتا ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہے نا تو تاریخ پہ تاریخ دیتا رہتا ہے اسی طرح آپ یاد کر سکتے ہو ٹی فار ٹاکمینستان ازربیجان ریشیہ ایران اینڈ کذاکستان ٹھیک ہے اسی طرح آپ یاد کر سکتے ہو کی بھئی آجی آجی اس کی باؤنٹری کیا ہے ریڈ سی والوں کی ٹھیک نا تو آپ یہ دیکھ پا رہو جہاں پہ ابھی چائنہ نے بلکل اپنا بیس بنایا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم نے رکھا دیس ڈی 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 یہ دیکھو سودان آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈی 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 بلیک سی کی باؤنٹری کیا بناتی ہے گربت گربت ایسے یاد رکھ سکتے ہو کنٹریز آپ بھی یاد کر سکتے ہو اسی طرح جیسے اگر آپ کو پوچھا جائے بالٹک کون کون سی نیشنز بناتے ہیں بالٹک سی بالٹک کنٹریز کون کون سی ہیں تو یہ دیکھو یہ ایسے بھی یاد کر سکتے ہو رسیہ ڈینمارک جرمانی سیل پولینڈ یہ سارے کنٹریز ہیں بہت سارے اور بھی ہیں میرے پاس لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آئیم جسٹ سکپنگ تھوال دیس اور میں جو میتھڈ کروا رہا ہوں آج ابھی تک کلیر ہے بچہ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی میتھڈ سے ابھی تک سب بچوں کے لئے کلیر ہے یہ میتھڈ ڈن چلیے اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کا کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں جوگرفی کراؤں گا ٹھیک ہے ہسٹری میں سب سے بڑی بات آتی ہے مورڈرن ڈینڈین ہسٹری کی ٹھیک ہے مورڈرن ڈینڈھی Baltimore ڈینڈین ہسٹری میں سب سے جالا پنگا جو کام کرتے mü کوک لوٹ کرنے کا شامل ٹھیک ہے موڈرن انڈین ہسٹری موڈرن انڈین ہسٹری میں آپ کو نا ایک طرح کے قوشنز کافی ہاتے ہیں اس کا نام ہے موڈرن انڈین ہسٹری میں اگر آپ موڈرن انڈین ہسٹری میں بنا پائے ہو نا بیٹا اب یہ کیا ہوتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں لیکن اگر آپ یہ بنا پاتے ہو تو آپ کو موڈرن ہسٹری بڑی آسان لگے گی یار یہ تو سمپل سی بات ہے نا اس کے بعد ہے جیسے اگر آپ کو بتاؤ اگر کیا کہتے ہیں اگر آپ ایک وہ دیکھتے ہو ساس بھی کبھی بہوتی ہمارے ٹائم پر یہ چینل ہوتی اور یہاں پھر آپ وہ دیکھتے ہو ناکن تو آپ کو پتا ہے کہ یہ والا اپیسوڈ سے پہلے یہ چیز ہوئی ہوئے گی اس سے پہلے یہ چیز ہوئی ہوئے گی ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ چیز ہوئی ہوئے گی تو یہ جو chronological sequence ہوتا ہے یہ اسی کو بولتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا یہ ایونٹ پہلے ہوا یہ ایونٹ اس کے بعد ہوا تو یہ چیزیں یاد کرنا کافی آسان رہتی ہیں میں نے ایک سسٹم ٹھونٹا ہے اس سسٹم کا نام ہے کہ اگر آپ گورنل جرنل کافی پوچھے جاتے پیپرس میں یاد ہے بریٹش گورنل جرنل ہے تو انہوں نے کون سا پہلے آیا تھا کون سا بات میں آیا تھا ریمیمبر کرنا پہت ڈیفیکلٹ ہے سب کو یاد ہے گوڈ تو ان میں نے کیا کیا ہے میں نے گوڈرنل جرنل کو سیکونس وائز بگا کے آپ کو یاد کروا دیا ٹھیک ہے نا کس طرح سے اور ایسا سیکونس ہے کہ بھئی آپ بھول ہی نہیں سکتے کیسے اب یہ دیکھو لیٹ می شوئیٹو یو گائز تو میں نے ریدر دین ایسا نیمونکس بنانے کی بجائے جیسے اگر میں نیمونکس بھی بنا سکتا ہوں نیمونکس میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ میں ایک سے لے کے یہ دیکھو جہاں تک آپ کے لاسٹ والے جہاں تک جتنے بھی جو کیا کہتے ہیں گوڈرنل جرنل ہیں وہ یہاں سے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا 1947 تک انکلوڈنگ یور ماؤنٹ بیٹر ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ تین لائنے یاد کر لیتے ہو بٹ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے اوپر کبھی بھول بھی سکتی ہیں کیا چیز آپ نہیں بھولتے ہو آپ کبھی نہیں بھولوگے ABCD یاد ہے ABCDEF GHIJKLMNOP یہ تو نہیں کبھی بھولوگے نا میں نے اسی کیلسہ آپ سے کر دیا آپ کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا آپ کو A جب بھی لیتر یاد دانا ہے تو A سے یاد کرنا ہے آپ نے ایپل A for apple ایپل آپ کو دیکھ رہا ہے نا ایپل ٹھیک ہے نا ایپل کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایک طرح سے یہ بمب ہے ٹھیک ہے نا وار پہلا جو آپ کا سب سے پہلا گورنر جرنل تو تھا اس کا نام تھا ویرن ہیسٹکس کیا نام تھا یاد کریے ویرن ہیسٹکس وار یاد کر لیا پہلے سے اس کا پہلا جو اکھر ہے وہ وار ہے دیکھ رہا سب کو بچھو بتائیے دیکھ رہا ہے نا وار ٹھیک ہے نا اور انگلیش میں ہیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی ٹھیک ہے نا ہیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جلدی جلد کرنا ہے اگر آپ کو وار کو جلدی ختم کرنا ہے تو امریکہ نے جلدی ورلڈ وارڈ ٹو کو ختم کرنے کے لیے کیا پھینکا تھا چپان کے اوپر اٹومک بوم نا سمجھ رہے ہو ناگا ساکھی اور ہیرو شما پہ ہے نا اٹومک بوم شوڑا تھا تو وار کو جلدی ختم کرنے کے لیے سوچو اس نے اٹومک بوم شوڑا تھا آپ یہ جہاز کیا فینک رہا ہے اس کے اوپر اپل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا دن تو وار کو جلدی ختم کرنے کے لیے ہیسٹ سے کرنے کے لیے جلدی ختم کرنے کے لیے وارن ہیسٹنگ نے کیا کیا اپل چھوڑا دن وارن ہیسٹنگ ٹھیک ہے جی دن اے فار ڈن ہو گیا اے فار ایپل بی فار یاد رکھنا ہے اپنا بوئی بی فار بوئی ٹھیک ہے نا اور یہ بچے نے آپ کو دیکھ پا رہے ہوئے گے میک ڈالن کی شرٹ پاہی ہے نا جو سیکنڈ آپ کا گورنر جنرل ہے اس کا نام ہے میک فرسن ٹھیک ہے نام ہے میک پرسن ٹھیک ہے جون آگے چھوڑ دو کیا نام ہے یہ آپ کو نام یاب نائب ہوئے گا ٹھیک ہے نا نام کیا یاد رکھنا ہے میک پرسن ٹھیک ہے نا بی فار بوئی G گو میک ڈالنڈ والی ڈریس میں وہ بوئی بیٹھا ہے ایک پرسن بیٹھا ہے میک ڈالنڈ والی ڈال کے ایک بوئی بیٹھا ہے اس کا نام کے 2017 میک کیونکہ میک ڈالا ہوا میک ڈالنڈ والی اس نے شرٹ ڈالی ہو تو میک پرسن میک ڈالنڈ والی ایوری ون بتائیے اے فار ٹھیک ہے بی فار بھائی یاد رہے گا بتائیے اوکے شلی موو بہت چلیے سی فار کیٹ ٹھیک ہے سی فار کیٹ سی سے جو تھرڈ یاد رکھنا ہے آپ نے گورنٹ جرنل اس کا نام ہے کورن والیس کورن والیس بہت بڑا نام ہے he is also known as the father of indian police indian civil administration بہت سارے اس کے جو father of india permanent settlement act جو لے کے آیا تھا یہ یہ بھی یہی پتہ لے کے آیا تھا کورن والیس ٹھیک ہے اب اس کا یاد رکھو کورن کورن پتہ کیا ہوتا ہے کورن جو یہ آپ مکہی کے دانے کا ہے وہ نہیں کھاتے پاپکورن سمجھے پاپکورن کھاتے ہو پھگے بولتے ہیں ہم اس کو دیکھے کبھی پاپکورن ٹھیک ہے تو آپ نے کیا یاد کرنا ایک کیا ہے وہ کیا کر رہی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے پاپکورن کھا رہی ہے بس تو کورن سے یاد رکھ جائے گا آپ کا کورن والیس ٹھیک ہے جی کورن والیس گوڈ سی فار کیاڈ کتنے نمبر پہ سی آتا ہے تیسرے نمبر پہ تو تھرڈ گورنل جرنل کون ہے کورن والیس ٹھیک ہے جی گوڈ نو ڈی سے آپ نے یاد رکھنا سی فار کیاڈ تھا ڈی فار ڈاغ ٹھیک ہے ڈاغ اور اگلا جو آپ کا گورنر جرنل ہے اس کا نام ہے شور جوہن شور شور ایس ایچ او آری شور نہیں بچاتا کوئی بندہ ہے نا جیسے یہ کتہ آپ ڈی فار ڈاغ کیا مچا رہا ہے شور یہ کتہ مچائے شور یہ دوگ مچائے شور ٹھیک ہے ڈی فار ڈاغ ڈاغ سے آپ کو یاد رکھے گا شور آگے کچھ بھی لکھا ہو you don't even need to remember but you need to remember this thing شور got it guys ڈی فار جلدی جلدی yes 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 okay good next is ڈاغ ڈاغ pane الا کے بعد اب بہتینے کی ایسا ہے ایک سینچری مارتا تھا نا جب بھی سی آری ماری ہے نا تہو یہ سینچری مارٹا ایک کے کارتا تھا اس کے اوپر وکڑ کے آگے ہاتھی رکھا ہوتا تھا یہ دیکھ رہے آپ تو کلارک سینچری مارکے کا کرتا تھا کی کارتا تھا اس کے اوپر کیا ہوتا تھا ہاتھی اور وکڑ کے آگے کیا ہوتا تھا ہاتھی یہ فوٹو یاد کر لو دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے میک سنس تو فیف ای نمبر پہ یا پانچوی نمبر پہ کونسا گورنل جرنل آئے گا ایلیوڈ کلارک یا کلارک یاد رکھ لو ڈن ابھی تک کلیر رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ ایف ایف آر فیش ابھی تک جو سارے ہمیں اینیمل کے نام ہی رکھے ہیں ایف اس پار فیش ٹھیک ہے اور اب جو نیکسٹ گورنل جرنل ہے اس کا نام ہے ارن آف مارنگ ٹن ٹھیک ہے نا ارل آف مارنگ ٹن ٹھیک ہے this is your sixth گورنل جرنل ایف اس پار فیش آپ کیا دیکھتے ہو کہ ایک جو گورنر جرنل یہ ایسا گورنر جرنل ہے جو مارننگ کے ٹائم فش کھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مارننگ میں ٹنوں کے حساب سے فش کھاتا ہے ٹھیک ہے کیا کھاتا ہے ٹن کے حساب سے ایک نہیں ایک دو پائی پیس نہیں پورے ٹن کے حساب سے فش کھاتا ہے تو وہ کونسا گورنر جرنل ہوگا مارننگ ٹن ٹھیک ہے good اوکے بتائی اب جو نیکسٹ ہے تو نیکسٹ ہے اس کا نام ہے جی جی اس پر جراف جراف دیکھ رہے آپ ٹھیک ہے اور جو نیکسٹ پھر ہے ہمارے پاس یہ بھی کورن والی سی ہے یہ دو بار ہمارا کورنجل بڑھنا تھا جو سیکٹ والا تھا وہ بھی کورن والی وہی فرسٹ والا ہی تھا لیکن دو بیچ میں دو آگے تھے تو جی سے جراف یاد کرنا ہے اور جراف کو یہ بچہ کیا کھلا رہا ہے پاپ کونن سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے جی فہا جراف جراف کیا کھا رہا ہے پاپ کون کھلا رہا ہے کون کھلا رہا ہے یہ بچہ کھلا رہا ہے done you're getting this اچھا اس کے بعد ہے g کے بعد ہے h h is for house ٹھیک ہے ہاؤس ٹھیک ہے نیکسٹ اس جورج بار لو بار لو ٹھیک نا بار سمجھ تو بار کیا ہوتی آئی و آئی ویل پوٹیو بہائنڈ بارس بارس کا مطلب ہوتا سلاکھوں کے پیچھے یہ سلاکھیں باری دیکھ رہا آپ کو ٹھیک نا بارس these bars are slow چھوٹی بارس اوپر تک تو نہیں نا بڑی ہوئی لو لو بارس ہیں یہ گیٹ کس کا بنا ہوا ہے یہ لو بارس کا بنا ہوا تو ہم اس کو کیا بول لیں گے بار لو ٹھیک نا بارس جو کہ لو ہے یہ کس کو گارڈ کر رہی ہے یہ ہاؤس کو گارڈ کر رہی ہے تو that is بار لو is number number seven ٹھیک ہے h is number seven everyone got it جورج بار لو ٹھیک ہے جی next آتا ہے ہمارا f کے بعد آتا ہے g h i i i ٹھیک ہے نا اب جو یہ i ہے that is ice cream ٹھیک ہے اور next جو آپ کو ہے گورنل جنرل ہے اس کا نام ہے مینٹو ٹھیک ہے نام کیا ہے مینٹو آپ کو سب کو پتا ہے کہ پدینے کا انگلیش نیم کیا ہوتا ہے مینٹ فلیور نہیں ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی سنا ہوگا mient flavor mint سنا ہےな سونا ہوگا سب نے ہےな تو mint ko color kya ice cream ہے آپ کا آج کل آپ نے دیکھو iggling ڈا یہ mint color mint color kya i cũng i as i i case آئی کے بعد آتا ہے جے جے اس فار جمپنگ جمپ کر لیا ہے گرل اور اس گرل کا نام کیا ہے مویرا ارل آف مویرا تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے ایک لڑکی بہت بور ہو رہی تھی اور بچے جب بور ہوتے ہیں تو وہ پوسیاں مارتے ہیں جمپنگ کرتے ہیں نا تو یہ لڑکی جمپ کر رہی ہے مویرا اس لڑکی کا نام کیا ہے مویرا جے فار جمپنگ گرل ناو نیکسٹ اس کے کے اس فار کائٹ کائٹ اور نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ایڈم جون ایڈم اب یاد رکھ رہے ہوگے جتنے بھی ہم نے نام پڑے ہیں ان کے آگے جو فرسٹ نیم ہے وہ جون ہی ہوتا ہے چاہے وہ جون میک پرسن ہو چاہے وہ جون شور ہو ٹھیک ہے نا تو جون جون یاد رکھ لینا اگر یاد نہیں رہتا یہ سیکنڈ بڑا یاد رکھنا ہے ایڈم ایڈم آپ کو پتا ہوگا کہ کرسچینٹی میں اور ایون جویش کلچرز میں کوئی سا فرسٹ مین ٹو لیو آن ارث کوئی سا فرسٹ مین بتائیے ایڈم ٹھیک ہے نا ایڈم ایڈیب کے آپ نے کہانی سنی ہوئے گی ایڈم تو ایڈم جو ہے وہ کائٹ اوڑا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایڈم ایڈس کائٹ ٹھیک ہے جی ڈن اور سب سے پہلی کائٹ کس نے اڑائی ہوئے گی جو سب سے پہلا بندہ ہوگا آرث پہ اس کا نام ہے ایڈم ٹھیک ہے جی ڈن کائٹ کون اڑائے گا جو سب سے پہلی کائٹ کس نے اڑائی ہوئے گی جو سب سے پہلا بندہ آئے گا آرث پہ وہ ہے ایڈم ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس L L is for lamp ٹھیک ہے نا اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے ایم ہرسٹ کے نام سے ایم ہرسٹ ٹھیک ہے نا اوکے تو آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے کہ ایک مندہ جو ہے وہ یہ ایوریسٹ پہ ایوریسٹ پہ لے کے گیا ہے لیمپ جلانے کے لیے ٹھیک ہے نا ایم ہرسٹ کو ایوریسٹ کے نام سے یاد کر لینا کنورٹ کر لینا اس کو ایم ہرسٹ ٹھیک ہے کو ایوریسٹ ٹھیک ہے جی لان لاسٹ بٹ ناوٹ دا لیسٹ ایس ایم آج کے لیے ایم ہے باقی میں نے اور بھی بنایا ہے لیکن میں نے ایم تحقیق رہا ہوں گا آپ کو ایمیس فار منکی ٹھیک ہے اور اس سے یاد رکھنا ہے ویلیم بٹر ورث بٹر ورث بٹر ورث سمیرے ہو بٹر ورث تم آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ایک منکی بٹر کے نام سے ایک بٹر آتی ہے جس کو منکی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو منکی کیا کھاتے ہیں بٹر تو بٹر ورث اس منکی اور یہ جو ہے گوارنل جرنل ہے ٹھیک ہے جلدی بتاؤ گوارنل جرنل ہے چیزیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جلدی جلدی f f f f very good morning morning fish to tonneau کے ساب سے کہتا ہے اس کا نام کیا ہے morning tonne very good morning your fish tonneau کے ساب سے کہتا ہے mornington what is key k for kite kite konon dalatak and john adam very good what is m what is that very good butterworth william butterworth bale very good kya baat hai samir yo baat this is the power of your brain abhi mein 5 minute ninho hai aapko yeh karvai and you can remember it and i guarantee it jab ham next bar milenge aapko yeh sab yaad hoa thik hai let us do one one more what is your fifth guverner journal what is your fifth guverner journal abhi mine naam ni bola malap alphabet ni bola kya baat hai very good romani very good rabisha very marikur chushma marvi neha great guys what is your tenth guverner journal 10th 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 jay jay is for jumping case the jumping girl ka naam kya tha moira he can tell me at what number was bar lo at what number was bar .. got it great guys great tell me at what number was m host محورت اعطا بتاؤ آپ 12 جانل done can you ever get confused with who is at number 6 and who is at number 3 and who is at number 9 pat lige کیے پوزار نمبر 3 جلدی 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 نمبر 3 کورن والی نمبر 6 جلدی جلدی نمبر 6 نمبر 6 مورنگ تن مرگوڈ نمبر 9 مینٹو آئی فار آئسکریم ٹھیک ہے نا لگیا سمجھ this is the beauty of this method اگر آپ کے پاس ایسا سیکویںس پڑھوں گا اور آگے بھی کراؤں گا میں پورا کراؤں گا کرزن سے لے کے ویول سے لے کے پورا ماؤنٹ بیٹن تک یہ بھی سیڈی ہے میرے پاس پوری بنی ہوئی ٹھیک ہے اور تیرا تو یاد کر لینا آپ نے کہ آپ کو بولیں گا یہ تیرا کبھی نہیں because you will not forget ABCD and you will not اگر آپ ABCD نہیں بولو گے اور آپ کے پاس جو picture بنی ہوئی ہے D فار dog C فار cat G فار جراف جراف کیا کہا رہا تھا کورن والی H فار house house کیا آگے کیا لگاؤ تھا low bars یعنی کی بار لو you will not forget it I will you will make sure we will get this point جیسے آپ کو اگر میں چار دن بعد بھی ملوں تو you will say کہ نہیں چولہ دن بعد بھی ملوں چودہ ہفتے بعد بھی ملوں you will again never forget this آپ بولو گے سر میرے سے بھولتا ہی نہیں ہے میں کہا کروں میں ایک چیز کو پکڑتا ہوں اگر آپ میرے کو فیفت بولو گے تو I know کہ فیفت کا مطلب ہے ee مغا مطلب ہے elephant elephant کا مطلب ہے Clark کھیک ہے picture بن چکی آپ کے دماغ میں you will not get a single sentence ٹھیک ہے آپ کو یہ نہیں کچھ ہاؤ 5th 5th سے آپ confuse نہیں ہوگئے ٹھیک ہے نا سنیت I think you should subscribe to our youtube channel I have shared the link before in the group if you haven't I will share today also ٹھیک ہے یہ notes آپ کو مل جائیں گے بٹا یہ just یہ trailer آیا آپ بولو کہ یہ سارا کچھ ہے یہ سارا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے کی اب میں آپ کروانے جا رہا ہوں جو اب ہی کروانے جا رہا ہوں سوچو اب میں کروانے جا رہا ہوں اور میں ایک lecture اور لوں گا sorry for that because I don't want to honch pos نہیں کرنا چاہتا ہوں سارا ایک lecture اور لوں گا وہ صرف آپ کی وہ care building پہ ہوگا انگلیش پہ ٹھیک نا صرف انگلیش پہ ایک lecture اور اور اپ مارا lecture ہے i think on friday نا تو friday ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا بھی سمرا we discuss آپ کون سا نوٹ چاہیے سوشمہ رانی جی جیسے کووید ڈکیٹ ٹھیک ہوئے گا تو ہی سٹار ڈکلیش سوشمہ سوشمہ خراب ہے آپ سمجھو یہ کیا سسٹم خراب ہے کیا فیزیکلی جالا اچھا پڑا جاتا learn to adapt ایک learn to adapt چل آگے چلتے ہیں آہ let me give you just a slice of offline classes record ہوں گی ہم تو online جو پڑھائیں گے وہ record کریں گے کیونکہ یہ screen record بے چل رہا ہے ٹھیک نا آگے آگے چلتے ہیں let me tell you something about what kind of questions you PSC will be asking پہلے ہم اتنا پڑھ کے خوشتے کی بھائیہ جی we know all the national parks اگر ہمیں national park یاد ہو جاتے ہیں وہا جی مجھا آجاتا ہے نا یا ریورز یاد ہو جاتی ہیں تو مجھا آجاتا ہے نا کی ریورز ہے اس ریور کی کون سی لیفت بینک ٹرائبیوٹری ہے لائیٹ بینک ٹرائبیوٹری ہے یہ مطلب اگر ہمیں پہل لگ جاتا تھا تو مجھا آجاتا تھا مجھا کیا ناوڑج بن دے گیا لیکن UPSC what is it has done recently in last five years اب وہ question ڈالتے ہیں نا وہ یہ پوچھیں گے کہ رانتھم بور نیشنل پارک ہے یا ہمارے پاس راجہ جی نیشنل پارک ہے یا ہمارے پاس گنگوتری نیشنل پارک ہے ان میں کون سی ریور پاس کرتی ہے یہ بتاؤ پہلے تو ریور یاد کرو نیشنل پارک کرو ریور بھی بتاؤ ان میں سے کون سی گزرتی ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں روپتے وہ اب اور ایک ساتھ میں ایک اور option ڈال لیتے ہیں ٹھیک ڈال option is third statement is کہ بھائی جی یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ میں یہ پہ کون سی پر جاتی رہتی ہے جو کی endangered ہے یہ جانی جاتی ہے endangered پر جاتیوں کے لیے یہ national park جانا جاتا ہے یہ particularly endangered species کے لیے اچھا یہاں پہ بھی نہیں رکھنا انہوں نے ایک sentence اور ڈال دینا ہے اچھا جی یہاں پہ tropical dacidious forest بھی پایا جاتا ہے like shisham like یہ وارے trees بھی پائے جاتے ہیں اور ایک پنگا تو صرف آپ کو ایک چیز نہیں آنی چاہیے آپ کی knowledge versatile ہوئے گی نا only then you will get to know the real answer صرف ایک dot آپ کو connect نہیں کرنا چار پانچ dot connect کرنے ہیں پھر آپ کے پاس real answer آئے گا make sense like اگر میں river یاد کر رہا ہوں کوئی let us do first of all do national park i have some slides with national park تو جب میں نے national park بچوں کو کرائے میں نے 104 کے 4 یاد کروائے ہیں میں نے کو کچھ اس طرح سب کو یاد کر لیا ہو گا کیونکہ منن کو بولا تھا کہ آپ نے یہ sticky notes ہوتے ہیں جو یہ سارے یہاں پہ لکھ رکھ رکھ رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے کہ میں بولوں کرناٹکا میں کون کون سے ہمارے پاس national park ہیں ٹھیک ہیں these are the national parks that are available in کرناٹ کا ٹھیک ہے بٹ اس کو یاد کیسے کرنا ہے یہ ایسے کر کے جیسے سمیش سمیشور نے تنگ آکر اپنی وائف بدرہ کو بندی پور میں کرن اور انچی کے پاس راجیو گاندی کے بینر کے نیچے چھوٹ گیا ٹھیک ہے نا ڈن ایک سنٹینس کو چٹ پٹے سنٹینس کو یاد کرنا ہے کافی ایسی ہے نا ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے کی یہ کیا کے لیے ہے یا کیا پنجام میں ہے یہ کیسے یاد کرنا یہ لیکھو ایک word دیا آب بیچ میں میں کیا نام ہے کرن ٹھیک نا تو کرن اس فار کرناٹ کانوٹ بھی فار کرنا ٹھیک نا دن تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہو گئے سمیشور نے تنگ سے تنگ بدرا بندی پور بھی اس میں آ جائے گا راجیو گاندی راجیو گاندی نیشنل پار آجے گا بینر گاٹا میں ڈال دیا بینر بینر کے نیچے چھوڑ سمجھ سمیشور ایک بندہ تھا جو اپنی وائف سے کافی تنگ آگیا ہوگا اس کا نام بھدرا بھدرا بندی پور میں کس کے پاس چھوڑ گی آتا ہے دو بندے دو بچے ہوئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ کرن اور انچی کے پاس راجیو گاندی کا بہن لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے نیجے چھوڑ ہوئی گوڑ وان اس سمیشور تنگ بدرا بدرا نیشنل پاک بندی پور نیشن پاک کدر مو کن چی راجیو گاندی and بنیر گاندی done جب بھی آپ کے دماغ بھی بنیر گاندی کا نام آئے گا آپ کا دماغ کھن کے گا بنیر گاندی بینر کے نیچے کون کھڑے تھے تین بندے کھڑے تھے کون کون تھا کارن اور انچی ٹھیک ہے نا دو بندے کھڑے تھے کارن اور انچی ٹھیک ہے وہاں پہ وہ جو بندہ تھا سمیشور وہ کس کے تنگ آکے اپنی وائف بدرا کو بندی پور میں کھاں پہ چھوڑ کے آیا تھا کس کے پاس چھوڑ کے آیا تھا کارن اور انچی کے پار دن 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 بتائیے we have done it already ٹھیک نا this is from the last year madhya پردیش madhya پردیش میں اتنے ساری national پاک اس کو یاد کیا سی کرتا ہے یہ دیکھو mad man indira ٹھیک madman ہے ایک اس کا نام ہے indira ٹھیک نا وہ بیٹھا ہے sat with in a van ایک van میں اپنے بیٹھا ہے کتنے اپنے friend کون سے ان کے سنجے اور کنہا سنجے اور کنہا کے ساتھ بیٹھا ہے اور کیا پی رہا ہے آم پنہ ٹھیک ہے آم پنہ پیتے پیتے وہ کہاں پہنچ کے باندھوگڑ مینٹل ہوسپٹل کیونکہ یہ مینڈ پاگل ہے مینڈ مینڈ اندرہ سات in a van with his friends کا کیا نام سنجے اور کنہا کیا پی رہا آم پنہ اور کہاں چھوڑ آیا انکو باندھوگڑ نیشنل پا ٹھیک ہے مینٹل ہوسپٹل اوکے done it is easy and will you get confused with Karnataka میں یا Kerala میں یہ word دیا ہو mad 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 ٹھیک ہے جی اسی طرح میں اور بھی کراؤں گا آپ کو یہ سارے ہیں ٹھیک ہے جیسے کیرلا میں ہے انناز میت پیپر سائی لینٹلی کیرلا ٹھیک ہے نا یہ سارے جو ہے وہ کیرلا میں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ سارے میں نے کیا یہ اتر پردیش میں ہے یہ اسی طرح سے میں نے سارے بنائے ہیں بہت سارے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھو اتراخنڈ میں جو ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ٹھیک ہے تو جیسے جیسے میں آپ کو تو ایکولوجی ان انوارمنٹ کرواؤں گا تو یہ سارا کچھ ساتھ میں ہی کرواؤں گا یہ لگ سے نہیں آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس ٹائم بھی میں کرواؤں گا ٹھیک ہے جی تو اب جو نیکس کلاس ہوئے گی آپ کی that will be on friday we will do something about vocabulary دیکھو میں ابھی start نہیں کرا رہا ہوں اچھے سے یہ اسی لیے کیونکہ میں آپ کے basics ابھی سے start کرنے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یاد کرو اس طرح سے کرو گیا ٹھیک ہے یہ بھی method ہے آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو رٹے نہیں مارنے اگر آپ کو vocabulary بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے next class میں we will do exclusively one segment on vocabulary ٹھیک ہے idiom phrases sentence formation complex sentence formation ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کا answer writing اور paper جو 2 ہے جس کے جو اتنے سارے papers ہیں 1 2 3 4 ٹھیک ہے نا اور ایسے writing میں اور options میں writing میں آپ کو help کریں کیونکہ وہاں پہ vocabulary بہت اچھی اور solid والی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے we will do 50 words ٹھیک ہے in the next class and you will not forget those 50 words ٹھیک ہے جیسے کی آج ہم نے یہ سارا کام کیا can you tell me where is باندھوگڑ نیشنل پارک کل دی چل دی باندھوگڑ نیشنل پارک ماندھوگڑ ماندھوگڑ بنیشن باندھوگڑ نیشنل پارک اچھی نیشنل پارک کانتھوگڑ کرنین نیشنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے and I give you country another country is Belize arrange them from north to south سب سے پہلے جو north میں آئے گا end میں south میں آئے گا Guatemala, Panama, El Salvador اور Belize میں بتا یہ پہلے کون آئے گا ڑا 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 Belize next will be ڑا ڜ Hä thumb Guatemala very good an eat that's good next will be »Al Salvador next will be Panam ٹھیک ہے big gorilla eat hot dog not cold pizza done یہ یاد رکھ لو you will get it اچھا let me again draw one thing تاں کی آپ کو clear ہو جائے تاں کی میرے کو لگے کہ آپ کو یہ سمجھ لگ چکا ہے one last time اور اس کے بعد میں روائز نہیں کراؤں گا میں صرف پوچھا کروں گا آپ سے ٹھیک ہے let me draw one thing which is this country number one very good which is this country very good what is this it's not so much you should know what is behind this one is your equator now let me again use one color more now let me again use one color more v 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 for v v for vanenzuela what is this for گت جی فار گویانا خیگہ what is this for سورینام very good ربیشہ very good very good what is the last one french fries good make it it's easy difficult to not اب یہ line آگے ہوئی ہوئی ہے ایک line اس کے پیچھے ایک line اس کے آگے what is this one aqua aqua سے جلدی بتائیے aqua سے aqua door very good what is this aqua pure pure سے pure سے pure سے good peru very good what is this what is this what is this what is this okay aqua boiled peru paraguwe very good very good make sense got it دیکھو دیکھو کتنا آسان اس کو یاد کرنا ٹھیک ہے میرے چھو methods ہیں اس کو اگر آپ ایک بار revise کروگے بس ایک بار revise کرنا you will not forget it دو چیزیں کریں گے ہم آہ نیکس کلاس میں اس لیے نیسیسری ہے because i want to show you some rivers also کی rivers کے right or left bank tributaries کیا ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے یاد کرنا ہوتا ہے وہاں رے باس ایک کیونکہ میں کرواؤں گا خود کرواؤں گا انٹین فیزیوکرافی میں نے خود کروانی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ جو سارا ہوتا ہے یہ national parks کیا ہوتے ہیں کس طرح سے جیسے میں نے آج question کروایا آپ کو وہ سارا کام میں نے ہی کروانا ابھی پیچھے recently کرا کہا ہوں میں three months back ٹھیک ہے تو if you go through our website also and our youtube channel also جو میرے lectures ہیں اس میں آپ کو انڈین فیزیوکرافی کا start سے دیکھے گا if you do get time try to revise it from there also ابھی جا کے check بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے میرے lectures میں میں نے سارے short tricks بتایا ہوئے ہیں ایک ایک river کے right bank left bank tributary کرائی ہوئی ہے اس کے اوپر کون سا ڈیم بنا ہوا ہے وہ کروایا ہوا ہے وہ کس national park سے گزرتی وہاں تک کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ start سے دیکھ سکتے ہو میں نے ہمالیا کے اوپر سے کروایا ہے بہت اچھے سے مطلب بہت مہین سے کروایا ہے yes پرینکہ in the group you asked me for the website i will share you with the link okay group میں میں بھر کو بتا دینا i will share you the link okay یہاں پہ نہیں پنجاب میں دو جگہ پہ ہوتے ہیں ایک ہے لدیانہ okay there is no other place okay 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 see you guys on uh friday i hope this lecture was some uh important i think you it will find it some interesting bit of information here if you do uh like it do subscribe to our youtube channel do subscribe to our telegram channel ٹھیک ہے link is already in the group اگر کوئی آپ سے group میں ہے تو uh آپ group میں share کر سکتے ہو دوبارہ سے اچھو جو join کر چکے ہیں وہ please ان کو بھی join کروا دیں link share کر کے youtube channel میرے نام سے ہے روی شیر ٹھیک ہے ہمارے سارے lecture وہیں پہ record ہوتے ہیں روی شیر ٹائپ کرنا سب سے پہلے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے سرچ کرنا youtube پہ جا کے روی شیر چینل ٹھیک ہے you call me uh ashaan jeet singh you can call me ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کو بتا سکتے ہو after the class okay okay guys again uh see you on the friday okay till then study hard study smart okay bye bye